بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی واصحابہ اجمعین مبعد جی ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اب آگے جو ہمارا الکلام ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہو تو کر لی جی مائے آڈیپل جی سر کوئی کوئی سویسن ہوں تو کر لی یہ پریٹس سوڑ کریں سر پریٹس سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جی پہلے اس کو سن لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آڈیو نہیں ہے یہ خودیہ الوحدت الرابعہ الحیات اليومیہ الدرس الرابع والثلاثون التدریب الاول تبادل الحوار مع زمین کا کماف المثال اچھا یہاں پہ حوار یوز لفظ کیا ہے سوال جواب یوز نہیں کیا یہ چار سنٹنس مل کے ایک چھوٹا سا ڈائیلوگ بنا رہے ہیں تو عبد الرمان بھائی اور سلمان بھائی جی اینہ تسلی الجمعہ تسلی فی المسجد الكبیر درہا غور سے دیکھیں ہاں وعینا تسلی انت وعینا تسلی انت آپ عبد الرمان بھائی دیکھیں الطالب الاول الطالب الثانی الطالب الثانی الطالب الاول تسلی فی المسجد کبیر ایضا ٹھیک ہے جی اینہ تسلی الفجر ماشاءاللہ اسلی فی المسجد عمر فیل نہیں آئے نا دیکھیں فی ہاں فی مسجد عمر فی مسجد عمر وہ اینہ تسلی یہاں پہ مسجد عمر میں دیکھیں کیا ان دونوں میں کون سی مناسبت ہے نکیرا 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 یہ نکیرا ہے یہ نکیرا اور معرفہ جی ہاں مزا مزافلے تو مزافلے کبھی علی فلام آتا ہے نہیں نہیں اور نہ ہی نہ ہی تنمین آتی ہے تو فی مسجد عمر ٹھیک ہے آگے وہ اینہ تسلی انت اسلی الفجرہ مسجد عمر فی مسجد عمر ایزاں ایزاں آگے اینہ تسلی زہرہ اینہ تسلی زہرہ اسلی فی مسجد بلال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال و اینہ تسلی انت جی عبداللوان بھئی نیکسٹ جی جی و اینہ تسلی العسرہ اسلی فی مسجد عثمان و اینہ تسلی انت اسلی فی مسجد عثمان آہاں ایزا 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 ضرور کیونکہ میں بھی وہیں پڑھتا ہوں جہاں پڑھتے ہیں میں بھی وہیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے و اینہ تسلی المغرب مغرب جی اسلی فی مسجد علي و اینہ تسلی انت اسلی فی مسجد علي ایزا جی وا اینہ تسلی العشاء اسلی فی مسجد عمار و اینہ تسلی انت تصلی فی مسجد امار ایزوان و این تصلی الجمعہ ایزا و این تصلی الجمعہ اصلی فی مسجد تارق و این تصلی انت اصلی فی مسجد تارق ایزا اچھا جی ہمائنہ یہی آپ فیمنن ورڈ کے ساتھ اگر پوڑے لیکن آپ یوز کرنے فیل بیت بیت یوز کر لیجی جی ٹھیک ہے این تصلی نلجمعہ این تصلی نل بیت نماز آئے گی جمعہ این تصلی نلجمعہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں اب تو کافی حد تک اجازت دے دی گئی ہے جی مساجد میں خواتین جا سکتی ہیں جمعہ پڑھنے تو اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ این تصلی نلجمعاتا تو وہ کہیں کہ اصلی فی مسجدی فنا کوئی بھی مسجد کا نام ایکس وائی زی جی جی ہمائنہ گین این تصلی نلجمعاتا اصلی فی المسجد کبیر و این تصلی نلجمعاتا اصلی فی المسجد کبیر دیکھو آنسر سیم رہے گا اصلی اصلی فی المسجد کبیر ایدو اصلی فی المسجد امار و این تصلی نلجمعاتا اصلی فی المسجد کبیر ایدو فی مسجد کبیر ایدو اصلی فیمسجد ایدو نلجمعاتا اصلی فیل vlogماتا فی مسجد کبیر ایدو نلجمعاتا دیکھو تم وہی کل بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا شمسیاں اور کمریاں والی چیز فرق نہیں رکھ رہی یہ ضغا جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے تو ہوگا لام پرننس نہیں ہو یہ لام کہاں سے آگیا لڑکی فل مسجد کہاں سے آگیا فی مسجدی بلال عیزو فی مسجدی بلال فی مسجدی بلال عیزو جی کیا کہہ رہی ہے جی ہاں یہ وہی ہے اس میں زیر آتی ہے آخر میں تو پڑھتے ہیں نا فی مسجدی بلال فی مسجدی عثمانہ فی مسجدی علیین عمر نہیں ہوگا عثمانہ ہوگا ریزا نے اس کے پیچھے وہ بعد میں ڈسکس کی کبھی اگر فی وہاں نیکس ہمائنا اینا تسلی لالعسر اینا تسلی لالعسر اصلی في مسجدی عثمان و اینا تسلی لانت اصلی في مسجدی عثمانہ ایزو اینا تسلی لالعسر اصلی في مسجدی علی وَأَيْنَا تُسَلِّينَ أَن اُسَلِّ فِي مَسْجِدِ عَمَارْ عَيْزُ اَيْنَا تُسَلِّ الْجُمْعَةِ تُسَلِّينَ الْجُمْعَةِ تُسَلِّينَ الْجُمْعَةِ اُسَلِّ فِي مَسْجِدِ تَارِق پھر آپ نے بھی علی افلام ایٹ کر دیا اُسَلِّ فِي مَسْجِدِ تَارِق وَأَيْنَا تُسَلِّينَ آن اُسَلِّ فِي مَسْجِدِ تَارِق الحمدللہ بخوبی پایا تکمیل تک پہنچا ہمارا یہ سفر اللہ آپ دونوں کو برکت دے اچھا جی آگے ہے الوحدة الرابعة الحیات اليومية الدرس الرابع والثلاثون التدریب الثانی اجیب عن الاسئلتی مستعینا بالصور اجیب آنسر عن الاسئلتی the questions مستعینا بالصور with the help of pictures سوالوں کے جواب دیں تصویروں کی مدد سے ٹھیک ہے تو میں باری باری question کروں گا جی ادنان بھائی ماذا یفعالو احمد یگرہ الکتاب قرآن یگرہ الکرآن اگین آبی ماذا تفعالو البنت اس کی مجھا ٹرمینالوجی بھول گئی ہے تکنسو 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 البنتو تکنسو 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 الغرفتہ ٹھیک ہے کمرہ صاحب کر ٹھیک ہے ماذا یفعالو الرجل الرجلو یسلون آپ نے جو ناؤن ہے اس کو ریپیڈ نہیں کہنا سنپل بول دیں یو سلی یو سلی کہیں گے سلون کہیں گے ایک ابھی فلال اس نے کہا ماذا یفعالو الرجل بندہ کیا کر رہے ٹھیک ہے آگے سلی ٹھیک ہے ماذا تفعالو فاطمہ اشاہدو اشاہدو تلفاظ ماشاءاللہ جی ادنان بھئی ماذا تفعالو فاطمہ یو شاہدو تلفاظ وہ تو بتا دیا ہمنا یو نہیں تو آئے گا سوری تو شاہدو تلفاظ ٹھیک ہو گیا ماذا تفعالو خدیجہ ایک آری صاحب یہ رجل جو ہے یہ سنگل کے لیے یا ملٹیپل رجال جمعہ کے لیے رجال جمعہ ہے جی رجال جمعہ ہے ٹھیک ہے جی ماذا تفعالو خدیجہ تغسلو الملابس ٹھیک ہے ماشاءاللہ تغسلو الملابس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماذا يفعالو محمد تغسلو الاتباق تغ یغ جی ادنان بھئی ماشاءاللہ بارک اللہ تغسلو الاتباق طیب الوحلت الرابعہ الحیات اليومیت الدرس الرابع والثلاثون جی امی عمر صاحب سر یہ آپ ایک سلائیڈ وہ کی جگہ دوبارہ سے سر یہ ماذا تفعالو خدیجہ تم کیا کر رہی ہو خدیجہ نو 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 یہ سارے یہ دیکھیں اس میں یفعالو اور تفعالو کی پریکٹس ہے تھرڈ پرسن میں تو یاد رکھیں یفعالو فور تھرڈ پرسن میل اند تفعالو فور تھرڈ پرسن فی میل سر اس کا جواب کیا ہوگا ماذا تفعالو البنتو سیم سیم تھرڈ پرسن کا آنسر سیم ہوتا ہے یکنوسو 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 یعنی ورب پروپر ہو جائے گا لیکن ورب کی جو پیٹن ہے وہ سیم آئے گی اچھا اسی طرح ماذا تفعالو خدیجہ کو جائے گا تقسل تقسلو تک تشاہدو محمد کو جائے گا یکرہو ہاں محمد میں یکرہو ہو جائے گا احمد میں یکرہو ہو جائے گا رجل میں یسلی ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے جی یہ پریکٹس بیسیکلی تھرڈ پرسن میل اور فی میل ورب کی ہے اس کا کیا مطلب تھا اکرہو یکرہو تقرہو اکرہو تو آئے ہے نا ٹھیک ہے دیکھیں یہ چار ورڈز ہم نے پڑے ابھی تک چار جو ہم نے بھک میں پڑے اور ایک ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا وہ کیا ہے یفعالو تفعالو تفعالو تفعالینا افعالو یہ پانچ ورڈ پڑے ہیں میں لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ بات اور مزید سمجھ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری کے لیے یا اور میری دوستہ ارز بھئی ایک چیز کلیئر کیجئے گا جی یہ مازہ تفعالو اگر میں کسی کو پوچھ رہا ہوں کسی آدمی کو پوچھ رہا ہوں میل کو تم کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے یا کیا کرتے ہو تم مازہ تفعالو لیکن یہی تفعالو ورہا سیگا جو ہے وہ اسی لڑکی کے تھرڈ پرسن کے لیے یعنی فیمیل کے تھرڈ پرسن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جی ہاں ایسے ہی ہے جی ہاں یہ تو بہت کنفیوزنگ نہیں ہو جائے گا نہیں تو میری آپ بات تو وہی ہے نا کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن کا معلوم ہوتا ہے یہی تو پریکٹس ہو رہی ہے ابھی ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں فور چپٹر میں یہی تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی بات سمجھ گیا نا ہم ہم نے اچھا بک میں اس کو چھوڑ کے اس والے کو چھوڑ کے باقی چار یوز ہو گئے ہیں یہ فالو بھی ہو گیا تفالو بھی ہو گیا تفالو بھی ہو گیا اور افالو بھی ہو گیا اچھا یہ سیکمنس کچھ یوں ہے یہ دونوں تھرڈ پرسن ہیں یہ دونوں سیکنڈ پرسن ہیں اور یہ فرس پرسن ہیں یعنی وہ 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 لڑکا وہ لڑکی تم لڑکے تم لڑکی میں لڑکا یا لڑکی بات سمجھا پایا ہوں میں جی بلکل بلکل ٹھیک ہے جی سار اس میں اور اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیاک اور سباک کی بات کرتے مثال ہے اب ہم نے اسی کی اگزیمپل لے لیں جو ہم نے پڑھا یہاں پہ کیا یہاں پہ تفالو کو سیکنڈ پرسن مراد دیا جا سکتا ہے کوئی سینسی نہیں بنے گی ہمارے رائٹ اور رونگ سار سیئے نا تو مادہ تفالو بنت لڑکی کیا کر رہی ہے تو مطلب لڑکی آگئی آگے لکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکنا تم تم کیا کر رہے ہو لڑکی مطلب سینس نہیں بنے گی حریص بھائی اگر آپ نے اس کی عربی کرنی ہو لڑکی تم کیا کر رہی ہو مادہ مادہ تفالی یا بنت مطلب ہم لڑکی کو جب وہاں پہ کال کریں گے نا ایسو تو نہیں ہوگا کہ مادہ تفالی 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 نا جی یہ پہلا والا یہ کس کے لیے ہے مل تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ بھی یہ جو پہلے دو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے میل فی میل یہ دونوں سیکنڈ پرسن میل فی میل یہ فرس پرسن میل اور فی میل بہت کے لیے اچھا یہ پہلو تھرڈ پرسن میل تفالو تھرڈ پرسن فی میل تفالو تیسرا والا تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہے تفالو اور تفالی یہ سیکنڈ پرسن تفالو اور تفالی تھرڈ پرسن نہیں نہیں دیکھیں آپ یوں سمجھ میں اور کچھ سادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں گرل موسیقی دیکھیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹھیک ہے نا تو جب تھرڈ ہے تو وہ ہی شی ہے جب وہ سیکنڈ ہے تو یو یو ہے جب وہ فرسٹ ہے تو آئے ہے ٹھیک ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا وہ کرتی ہے یا کرے گی تم کرتے ہو یا کروگے تم کرتی ہو یا کروگی میں کرتا ہوں یا کروں گی صحیح ہے نا کلیر ہو گیا ہم اسی کی بیسیکلی پریکٹس کر رہے ہیں کلام میں یہاں پہ صرف تھرڈ پرسن کی پریکٹس ہوئی ہے کوئی سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یوز نہیں ہوا تو یہاں سے پتہ ایک اور بات چلی کہ اگر کہیں بھی آپ سے تھرڈ پرسن اب تھرڈ پرسن کی پہچانہ آپ کو ہو جانی چاہیے یا اور تا شروع میں آتے ہیں باقی سیم رہتا ہے تو سیم ریپیٹ ہوگا آنسر میں یعنی بھلے ورپ چینج ہوگا اور اکارڈنگ تو دے سیچویشن لیکن پیٹرن سیم ہوگا سانچا سیم ہوگا مولڈ سیم ہوگا یہاں تک لیر ہوگی بات جی سر یہ آگئی فرس پرسن کی پریکٹس الوحدت الرابعات الحیات اليومیہ الدرس الرابع والثلاثون التدریب الثالث ہاتھی جمعلا کما فی المثال جملے بنایے جیسے کی مثال کیسے مبکر لکھا اور متاخر لکھا تو آگے کیا ہوگا سلمان بھائی اسٹاقیزو متاخرن اسٹاقیزو 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 ہاں متاخرن آگے اسٹاقیزو الساعت السابع میں سات بجے ہوتا ہوں آچھا اسٹاقیزو ذا کو ذا کو سین سے مرچ کر دیں گے اسٹاقیزو الساعت السابع جی اسٹاقیزو سات جلدی نہیں کریں پلیز جلدی نہیں کریں ہمارے با بہت ٹائم ہے اسٹاقیزو 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 ساعت السابع اسٹاقیزو ساعت السابع نیکسٹ اسٹاقیزو ساعت ساعت اسٹاقیزو اسٹاقیزو ساعت رابع جی یہ بات سمجھ آگی سب کو جی جی اچھا جی اب یہاں پہ انہوں نے تو ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ جی الوحدة الرابعة والحیات اليومیہ درس الرابع والثلاثون التدریب الرابع اکمل الحوار اکمل مینس کمپلیڈ دائلوگ تو جی اسٹاقیزو عند الفجر رابع مجھے هذا اللہ هو الجواب ما هو سوال يا اخو عدنان متا تستائی قضو انجی والسؤال السانی اخ سليمان اکی این تسلل فجر ماشا اللہ همینہ السؤال الثالث همینہ این تنام بعد الفجر هل هل تنام هل تنام بعد الفجر هل تنام هل تنام قبل الفجر جی یہ ہوگا هل تنام قبل الفجر پھر وہ کہیں گا لا نام بعد الفجر نہیں نہیں بعد ہی ہوگا کیا بعد میں سوتے ہیں فجر کے قدر لا لا نام بعد الفجر میں نہیں سوتا ہوں فجر کے بعد ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اور اگر یہ سر کسی خاتون سے پوچھ رہے ہیں تو جمعہ کیا ہوگا هل تنام بعد الفجر تنام امی امی امر صاحبہ نیکس قویسشن ماذا تفعلو ماذا تفعلو بعد الفجر ٹھیک ہے ماذا تفعلو انف ہے تو آنسر بھی بتا دیں اقراو القرآن ماشاءاللہ اگلہ بھی بتائیں ماذا تذہبو ماذا تذہبو الى المدرسة ماشاءاللہ آگے بھی بتا دیں پھر ازہبو آنجی اصحاب اصحاب تو اگلہ قویسشن بھی ذرا داگ دیں ازہبو بالحافلہ حل 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 تذہبو بالحافلہ ہاں جی حل تذہبو بالحافلہ والجبابو لا اذہبو بالسیارہ ہاں جی یہ میں نے تو نہیں کیا نا یہ آپ لوگو نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ قویسشن وہی بار بار ریپیٹ ہوگا میں اس کو نہیں کر رہا ہوں یہ یہ والا کر لیتے ہیں بلکہ یہ ابھی آپ نے ابھی کیا تو یہ وہی چیز ہے تو آنسر ہوگا اگر خاتون ہے اگر خاتون ہے تو اگر تسلین الفجر متا تستیقزین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہل تنامو بعد الصلاة لا لا انامو بعد الصلاة یا یا بھر نعم انامو بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة اقرأ القرآن او اکل بجبت الفطور یا گیا انگی یہ ساری کوئسن متا تکنوس الگرفة اکنوس الگرفة صباحا یا في الصباح ٹھیک ہے متا تذهب الى المدرسة اذهب الى المدرسة الساعة مثلا السابع متا تستیقز یوم العطلت مسلمان نظاری سی بات ہے استیقز عند الفجر ماذا تفعل یوم العطلت اغسل الملابس ہو سکتا ہے اغسل یا اکنوس البیت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اینہ تصل الجمعات فی المسجد الکبیر متا تشاہد التلفاز لا اشاہد التلفاز یا بھر اشاہد التلفاز الساعة مثلا العاشر لیلن ٹھیک ہے نا تو ایسی چیزیں میرا خیالہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے جتنی بھی کی ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے گزرنے والی ہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہیں جس ہمارا ہمارا چوتھا چیپٹر بھی اللہ کے حکم سے مکمل ہو گیا ہے اور دس منٹ میں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے چوتھے چیپٹر کے ساتھ جو ہمارے یہ دو ایڈجیکٹو فریز اور پزیزی فریز تھے وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں اچھا جی اب یہ کوئی کر لیتے ہیں تحیہ و تعریف ہو چکا اسماوی شارہ دوات و استفام ہو گئے اسرہ میں معارفہ نکرہ ہو گیا حرور کمریہ چمسیہ ہو گئے السکن کے تحت ہمارا مفرد مسنہ جم ہو گیا زمائر و انواعہ ہو گیا الحیات اليومیہ کے تحت ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی پڑھ لیا اب آتا ہے جی جی آپ نے یہ فائل شیئر کرنی تھی وہ منہ ریوائز کرنا اکبر کو اچھا اچھا میں یہ فائل ہے کمپیوٹر میں تو ابھی شیئر کر دیں گے بلکہ آپ کبھی ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں میری ون ڈرائی پہ یا تو ایک کام کرتے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ کے ہاتھ کر دیتے ہیں آپ کے ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یہ رہی یہ فائل اور یہ رہا شیئر اوپشن یہ رہا ہو 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 گئی کپی ایڈیوز دیجئے ایڈیوز رائٹ ہوں گے نا تو وہ کوئی ڈیلیٹ نہ کر دے اب read only پہ شیئر کی یہ جہاں پہ ایڈیوز آرہے نا یہ پینسل بنی ہو یا آپ اس کو چینج کر دیں can view نا جی ہم download کر سکیں گے ہم آج آج جو بات کر رہا تھا جی جی ایک آس کر نی تھی جو آپ نے بتائی تھی ایک انگلیش روی ہاں کر لیتے ہیں آج کر لیتے ہیں کیا تھا arabic in گلیش اوہ بھائی ویجوال ڈکشنی یہ لکھیں گے نا یہ دکھیں یہاں پہ آئے گی یہ لکھی شیل پہ رکھتا ہے یہ کہاں یہ ممازون پہ دے رہا ہے یہ کریں گے تو آئے گی یہ دیکھیں پہلا ہی لنک آ رہا ہے ہاں یوں یہ میں یوں کر دیتا ہوں کہ اس طرح یا پھر اس کو بھی اس پہ رکھ دیں تو پھر وہیں سے ڈاؤنڈوڈ ایک منٹ اس کو یہیں سے آپ ڈاؤنڈوڈ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہی آپ کی یہ والی فائد ٹھیک ہو گیا جی اور کچھ جزارت مللہ خیرم کسیر وئیہ کم وئیہ کم اچھا جی ابھی جو ہمارے پاس ہیں چھے منٹ تو کیا مونس کو پڑھنے تھوڑا سا جی پڑھنے میں تھوڑا سا ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک منٹ کے اندر اندر ہی وہ والے فائل کھول کے آپ کے ساتھ کیونکہ حصل میں جو عربی زبان میں بائی ڈیفورٹ جو جنڈر ہے وہ مزکر ہے مونس بنانے کے لیے کچھ کچھ قواعد ہیں تو اگر وہ میرے سامنے فوراں آ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کو سیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ نیکس ٹائم وہ ڈسکس ہوگا اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی